انٹی انکروشمنٹ کے حوالے سے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے پریس کانفرنس منققت کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں صاف طور پر تنقید کا نشانہ جمہو کشمیر انتظامیہ کو اور بھاجپہ سرکار کو بنایا گیا میں آپ کو درست کر دوں کہ پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے پریس کانفرنس منققت کی گئی اور صاف طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ استصال ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر کی عوام کو ایجٹ ہونا پڑے گا اور اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو میں یہ بھی درست کر دوں کہ جس طریقے سے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بات کرے تو کئی دنوں سے جو ہے یہ باشنکہ لگائی جا رہی تھی کہ انکروشمنٹ کے حوالے سے سٹیٹ لینڈ کاشترائی لینڈ یا روشنی لینڈ کے حوالے سے جو انکروشمنٹ ڈرائیو چلا رہی ہے اس میں آخر کار کیوں چکھ ہے اسی حوالے سے یہ کہا گیا کہ سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں یہ کہا گیا کہ اس انکروشمنٹ کے اگر بات کریں تو صاف طور پر گورنر ہاؤس پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بی بی کینٹ پہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس زمرے میں آنے چاہیے اور ان پہ بھی جو ہے لگاتار نظر ساز کیا جانا چاہیے یعنی کہ گورنر ہاؤس کو بھی دیکھنا چاہیے اور بی بی کینٹ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ بہت بڑا بیان جو ہے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے آیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنی سفارش تو کروا لیتے ہیں مگر غریب لوگوں کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے غریب لوگوں کو بی جے پی کے ساتھ ملنے کے لیے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ صاف طور پر کہا کہ جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ہے بازابطہ طور پر غلط ہو رہا ہے اور یہ یو اے پی اے کے جیسا ایک ہتھیار جو ہے یوز کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کی عوام پہ آپ کو میں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ پہلے گاس چارائی جو ہے چائنہ سے چھینی جائے یعنی کہ پہلے چائنہ کی اور نظر و ساز کیا جائے ان سے جو ہے وہ لائی جائے واپس اس کے بعد جو ہے یہ ڈرائیو چلائی جائے انکروچمنٹ کی ڈرائیو اور آپ کو میں اس بات سے بھی آگاہ کر دوں یہ بھی کہا گیا کہ جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر غلط کیا جا رہا ہے اور صاف طور پر جو ہے ان کو غلط طریقے سے جو ہے ان سے زمین ہٹ بھی جا رہی ہے حالانکہ جس طریقے سے نیوڈوز کی بات کرے کل جو ہے ایک نیوڈوز پہ باقاعدہ طور پر ایک کاروائی ہوئی ان کی بھی لائنڈ جو ہے ریٹریو کرنے کی کوشش کی گئی اس پہ بھی جو ہے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا یہ بیان آیا کہ نیوڈوز جو ہے وہ آج کے وقت نہیں ہے وہ بہت پرانے وقت سے ہے اور یہ صاف طور پر جو ہے استصال کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ اگر کاروائی کرنی ہے اگر جو ہے انکروچمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے نظروں میں گورنر ہاؤس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر گورنر ہاؤس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر بی بی کینٹ کو بھی لائے جائے تو یہ بہت بڑا بیان ہے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا انکروچمنٹ کے حوالے سے جس طریقے سے زمینیں لی جا رہی ہیں زمینیں رٹریو کی جا رہی ہیں اور صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے لینڈ گریبرز ہیں ان سے زمینیں واپس لی جائیں گی جنہوں نے اپنی دور حکومت میں پاور کا غلط استعمال کر کے لوگوں سے زمینیں ہڑپی ہیں وہ واپس لی جائیں گے اسی حوالے سے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا تنقید کا نشانہ صاف طور پر جمہوں کشمیر انتظامیے کو اور باقاعدہ سرکار کو بنایا اور صاف طور پر یہ کہا کہ سب سے پہلے گورنر ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی کینٹ پر نظر و ساز ہونا چاہیے اس کے بعد اس طریقے کے قانون لاغو کیے جانے چاہیے اس کے بعد انکروچمنٹ ہونی چاہیے اس نے صاف طور پر یہ بھی کہا گیا کہ جمہوں اور کشمیر کے عوام کو اگجوٹ ہونا پڑے گا اور اگجوٹ ہو کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے بڑے لوگ تو اپنی استفارش کروا لیتے ہیں مگر غریب لوگوں پر شکنجہ جو ہے وہ کسا جاتا ہے فیلال ایک بڑی اپ ڈیٹ پی صدر محبوبہ مفتی دوارہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی دیکھتے رہیے